شمن میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بانی رہنمہ شہید عبدالصمت خان اچھکسائی کے سنتالیسویں برسی کے موقع پر جلسے عام کا انقاد پارٹی چیئرمن محمود خان اچھکسائی نے کہا کہ پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کسی ادارے کے خلاف نہیں اپوزیشن نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے قیام کے لیے اتحاد بنایا ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالباسیت اچھکسائی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اعتمام سرہتی شہر چمن میں جلسے عام کا انقاد جلسے عام پارٹی کے بانی رہنمہ خان شہید عبدالصمت خان اچھکسائی کی سنتالیسویں برسی کی مناسبت سے منعکت کیا گیا ملک میں جمہوریت اور لوگوں کی بنیادی حقوں کے لیے طویل جد وجہد کرنے پر پشتونخوا مپ کے چرمین محمود خان اچھکسائی اور دگر رہنمہوں نے پارٹی کے بانی رہنمہ کو خراج عقیدت پیش کیا محمود خان اچھکسائی نے کہا کہ پیڈیم سلامتی اداروں کے خلاف نہیں بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قائم کیا گیا ہے اس ملک میں ایک جمہوری الیکشن کو ہونے دیں اس میں مداخلت نہ کریں اور اس الیکشن کے ندیجے میں جو پارٹی میں موجود میں آئے اس کو طاقت کا سرچشمہ منائیں پشتونخوا مپ کے رینموں کا کیناتہ کے ملک کی استحقام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے ان کا کیناتہ کی خطے میں آمن کی قیام کے لیے ابغانستان میں آمن کا قیام ناگذیر ہے کمرمین عبد الحمد کے ساتھ عبدالباسطہ چکزائی نیو نیوز چھے من